ایران میں پاکستانی فائٹر سید محمد نے حریف کو شکست دیتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے پیس اینڈ فرینڈلی گیمز ہیں بلکل جی ایسا ہی ہے اور وہ شو جو ہے اس میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے وہ جو بڑا زبردست کھیل ہے اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ ہم جانیں گے ہمارے چیمپئن سید محمد فیروزادہ سے اسلام علیکم مبارک ہو آپ کو کہ آپ گولڈ میڈل جو ہے وہ اپنے ایرانی حریف کو ہرا کر لے آئے پاکستان ویسے میں چاہوں گی توڑا صدرہ اس میں میں بھی اپنی جو اپریسیشن ہے اس کے کچھ کنمات ادا کروں محمد فیروزادہ بہت مبارک باد آپ کو اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا آپ لوگوں کے سپانسز کے لیے اس طرح سے پروپرلی کام نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کوئی مدد نہیں ملتی حکومتی لیول پر آپ کو سراحنی کے لیے کوئی سپیشلی جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ نہیں لیے جاتے لیکن ہم امید کرتے ہیں ہم ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں کہ آگے چل کر جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹس ہیں ان کو وہی پروٹوکول ملے جو پاکستان میں کرکٹرز کو ملتا ہے سریش آپ نے کبھی کالیج کے زمانے میں کوئی کھیلوں میں حصہ لیا اور ایتھلیٹ رہی ہوں کوئی وشو یا کوئی فائٹنگ سیلپ دیفنس کبھی نہیں ایسا کچھ نہیں مجھے پرنل سپورٹس کا تلسل میرے خیال میں سگید محمد فروزادہ جائے انہی سے جائے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں کیونکہ مجھے بھی وشو سیکھنے کا بڑا چوک ہے welcome to the show فروزادہ آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے تو thank you so much آپ لوگ کو بھی مبارک سب اکسانیو کو مبارک تو فروز یہ بتائے گا کیسے ممکن ہوا کتنی مہنت کیتے ہیں کچھ سے بتائیں گے آپ بیتی میں نے نیشنل گیمز کیمپ ہوا تھا کیمپ پر مہنت کر رہا تھا بعد میں نیشنل گیمز ہوا ادھر کوئچہ میں الحمدللہ گول میڈل بعد میں میں ریس نہیں کیا پھر ٹریننگ کیا اسی طرح مہنت کر رہا تھا ایک مہینے پہلے فیڈریشن والے نے کہا کہ تیاری کر لو ایران میں فائٹ ہیں پھر میں نے اپنے تیاری زیادہ صبح رات دو دو گھنٹے ڈائی ڈائی گھنٹے اس طرح چھے نہیں کیا بہت مہنت کیا ہے ایک مہینے میں آپ نے اس کمپٹیشن کے لئے تیاری کی ہے جب کوئٹا میں آپ نے جیتا گولڈ تو آپ کو پتے چلا ہے ایک مہینے بعد ایران میں صرف ایک مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا سکسٹی کےجی کیٹیگری میں آپ نے مقابلہ کیا تھا ہمیں اس کھیل کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا ووشو کے بارے میں یہ دیگر جو کراٹے ہو گیا اور اس طرح کے جو کھیل ہوتے ہیں ان سے کتنا مختلف ہے یہ ووشو سب سے ہارٹ گے میں کیک بوکسنگ چائنیز کہتے ہیں اس میں کیک بھی ہے پنچ بھی ہے تھرو بھی ہے سمجھو ستر پرسنٹ یہ ایم ایم اے کی طرح ہے موت تھائی سے ملتا چلتا ہے کچھ اگر تھائی سے ہے تو ہشو میں مطلب سخت ابھی میں کیک باکسنگ بھی کھیلا مگر ہشو ہشو کا گیم الگ ایک اچھا مجھے فیروز یہ بتائے گا کہ حریف جو آپ کے تھے ایرانی کتنا سخت مقابلہ ان کے ساتھ رہا یا پھر آپ کو پتا تھا کہ میں ان کو ہرا لوں گا مقابلے کے حوالے سے بتائیے اور جب آپ جیت گئے تو آپ کے کیا تاثرات تھے کیا فیلنگز تھی اس وقت سب سے پہلے تو ابھی وشو کو چائنیز نے بنایا ہے اس میں دو پارٹ ایک ساندہ ایک تاؤلو ہے ساندہ میں پورا ورلٹ میں ایران نمبر ون ہے ایران مطلب ٹاپ نمبر پر ہے پھر میرا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں گولڈ لے لو بھی ایران سے کیونکہ ایران چینہ کو ہراتے ہیں چینہ کا گئے میں چینہ کو ہراتے ہیں اس ایونس میں ہم لوگ کا پانچ ویڈ تھا چار ویڈ ایران نے گول لیا پھر فائنل صرف ایک پاکستانی نے گول لیا یقین نہیں آ رہا تھا مگر دعا ہو تھا فیملی کا دعا ہو میرا ابو کا دعا ہو امی اور قوم کا دعا ہو تھا اسی وجہ سے جیت گیا میرے خیال میں مجھے اسی طرح لگ رہا ہے اچھا یہ بتائیے گا فیروز کہ اگر آپ نے تو خیر ایک مہینے میں اس کی تیاری صرف اس کامپٹیشن کی کی تھی اگر اس کھیل کی پروپر تیاری کی جائے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ کتنا وقت درکار ہے آپ کو وشو سیکھنے کے لیے مہینے میں جو میں ٹریننگ کیا ہوں وہ بھی میں نے جیم پر ٹریننگ کیا میرے پاو کے نیچے نہ میڑتا نہ مجھے میرے پاس کوچھ تھا کہ مجھے ہر دن پیڑنگ دے دے صحیح طرح ٹریننگ دے دے اگر ہم لوگ کو اسی طرح دو مہینے تین مہینے کیم لگ جائے پروپر ٹریننگ دے دیں ہم لوگ شاہد دول چیمپینشن میں بھی میڈل زبردست فیروز اچھا مجھے یہ بتائی گا فیروز آپ لوگ جیسے کہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی پروپر کوچ نہیں تھا زائر ہے پھر دیگر فسیلیٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی آپ لوگ کے پاس تو کیا آپ اپیل کریں گے گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ کو سپورٹ کس طرح کیا جائے پھر اگر آپ کو پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے کسی ایونٹ میں شرکت کے لیے تو آپ لوگ کو یقین طور پر فائنینسز کے ایشوز ہوتے ہوں گے تو کیا کہیں گے آپ حکومت سے حکومت کو سپورٹ کرنا چاہئے ہم لوگ ابھی ٹورس بہت ہے یورپ پر بھی ٹورس آتے ہیں امریکہ بھی ہر جگہ پر ٹورس آتے ہیں اگر حکومت تعاون کرے ابھی اس ٹور میں ہم لوگ گئے ہیں پاکستان اوشو فیڈریشن نے سپورٹ کے ملک افتخار صاحب نے سپورٹ یعنی آپ کو ملئے ہیں مجھے بتائیے گا کہ جیسے مکس مارشل آرٹس کا ایک سب سے بڑا میلا جو ہے وہ یو ایف سی پہ سجایا جاتا ہے اسی طرح سے ووشو کی جو ورلڈ وائٹ سب سے بڑی چیمپینشپ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے اور کیا کہلاتی ہے ورلڈ چیمپینشپ بڑے ار جگہ پہ ہوتی ہے چینہ انڈونیزیا ایران ابھی نوویمبر پر ورلڈ چیمپینشپ ہے امریکہ پر ہے مگر اس پر اگر ہم لوگ کو سپونسر مل جاتے تھے تو ہم لوگ بھی جا سکتے تھے مگر سپونسر نہیں رہا ہے آجا لاسٹلی فیروز بچاؤں گی کہ آپ یہ بتائے گا کہ پڑھائی بھی ساتھ چل رہی ہے کیا پڑھ رہے ہیں اور کوئی میسیج جو آپ دینا چاہیں جی جی پڑھائی بھی کر رہا ہوں سیکنڈ ڈیر ختم کے بھی سپورٹس کے ساتھ پڑھائی بھی کرنا چاہیے ایک ساتھ ضروری ہے ضروری ہے یہ آپ کا میسیج ہے بالکل بہت شکریہ آپ کا بڑا اچھا میسیج ہے کہ پڑھائی بھی کریں لیکن ضرور ایکٹیو رہنا چاہیے جو کہ میں نہیں تھی اچھا یہ دیکھنے میں آرہا ہے سہرش کہ جتنے بھی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں انجیریر سے جتنے چیمپیونز آ رہے ہیں یا آپر ایریاز سے جتنے بھی چیمپیونز آ رہے ہیں ان کے ساتھ مسائل صرف یہ ہیں کہ وہ خودساختہ طور پر یہ ٹریننگز لے کر کے جا رہے ہیں اور پاکستان کا پاکستان کا نام کس طریقے سے چمکا سکتے ہیں صحیح بات ہے لیکن بڑا دکھ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلنٹ کی نا ہمارے نورڈن ایریاز میں کوئی بھی ایم ایم اے لے لیں ہوشو آگ لے لیے تو پر دس کلیرز کو ہمارے ہو دیں